اسلام علیکم ویلکم ٹو سیشن فورٹین فرم نحج الولاغہ اور آج ہم بات کریں گے غصے میں لیئے گے ڈیسیجنز کی اور حضرت علی ابن مطالب کرم اللہ وجل کریم کا جو جملہ زیر نظر ہے وہ ہے لا تقیز وانتم غزبان یعنی غصے کی حالت میں کبھی بھی فیصلہ مت کرو آبیسلی ہم اپنی ڈیلی لائف میں بہت ساری ایسی سیچویشنز کو فیس کرتے ہیں جس میں ہمیں غصہ آ جاتا ہے تو اس غصے کی حالت میں جو پہلا کنٹرول خود پر دکھانا ہے وہ یہ کہ اٹلیسٹ کوئی فیصلہ نہیں کرنا کیوں تھوڑا سا میکنزم اس کے دیکھ لیتے ہیں ہمارا جو نروس سسٹم اللہ تعالی نے بنایا ہے وہ بیسیکلی دو پارٹس میں ڈیوائیڈڈ ہے پیرا سمپیتیٹک اور سمپیتیٹک سمپلی ہم اس کو ایس این ایس اور پی این ایس کہیں گے جو ایس این ایس ہے اس کا کام ہے فائٹ اور فلائٹ آؤٹ جو پی این ایس ہے اس کا کام ہے ریسٹ اینڈ ڈیجیسٹ ایس این ایس جو سسٹم ہے یہ ہماری حفاظت کے لیے ڈیزائن کیا گیا جیسے اگر آپ کسی جنگل میں جا رہے ہیں اور اچانک کوئی سام دیکھ لے دیں تو فائٹ اور فلائٹ کا ایکٹیویٹ ہونا ضروری ہے آپ کو اتنی انسٹنٹ انرجی چاہیے کہ آپ یا تو سام کو مار دیں یا خود وہاں سے بھاگ جائیں اور جب آپ فائٹ کے فلائٹ موٹ پر ہوتے ہیں تو آپ کی باڈی ایڈرینا نین ریلیس کرتی ہے اور جب یہ ہارمون آپ کی باڈی میں ہے تو اس وقت آپ کے باقی تمام تھنکنگ چینلز بلوک ہو جاتے ہیں آپ صرف فائٹ اور فلائٹ کے لیے رہن ڈی ہیں اچھا یہاں پہ ایک اور انٹرسٹنگ فیکٹر کا ذکر کرنا ضروری ہے وہ یہ کہ ہمارا ذہن کسی ریل ایکسپیرینس میں اور کسی امیجنری چیز میں ڈیفرینشیٹ نہیں کر سکتا مثلا آپ کسی خوشگواہ تجربے سے گزرے آپ کسی ایونٹ میں کسی تقریب میں تھے اور آپ بہت زیادہ خوش تھے اور دو دن بعد آپ نے دوبارہ سے اس تجربے کو اس ایونٹ کو یاد کیا تو ہیپینس کی وہی فیلنگ اور وہی خوشی کے جذبات دوبارہ سے آپ کی باڈی میں پروڈیوس ہونا شروع ہو گئے اسی طرح سٹریس سچویشن ہے کسی بھی ایسی سچویشن کو جو سٹریس فل تھی بے شک وہ گزر چکی ہو لیکن اس کو سوچ کے ہی آپ کا دماغ دوبارہ سے وہ سٹریس جنریٹ کرنے لگ جاتا ہے آپ کو دوبارہ سے وہ پریشانی والی فیلنگ آنا شروع ہو جاتی ہے کسی پرانی سٹریس فل والی حالت کو سوچ کر اب کیونکہ ہمارا ذہن کسی حقیقی تجربے کو اور کسی امیجنیشن کو ڈیفرینشیٹ نہیں کرتا بلکل اسی طرح ہمارا ذہن کسی فیزیکل تھریٹ کو اور کسی ایموشنل تھریٹ کو فرق نہیں کر سکتا اچھا اب نورملی غصے کی کیفیت کیا ہوتی ہے غصے کی کیفیت وہ ہوتی ہے جب ہمیں کوئی فیزیکل ڈینجر نہیں ہوتا لیکن ہماری ایگو کو امیجنیشنل تھریٹ ہوتا ہے اور چونکہ ہمارا ذہن کسی فیزیکل ڈینجر اور امیجنیشنل ڈینجر کو ڈیفرینشیٹ نہیں کرتا لہٰذا ہمارا جو ایس این اس کا سسٹم ہے فائٹ اور فلائٹ کا جو سسٹم ہے وہ ایکٹیویٹ ہو جاتا ہے اور جب آپ فائٹ اور فلائٹ کی کنڈیشن میں ہوتے ہیں اس وقت آپ کی باڈی آپ کی ساری انرجیز کو صرف دو کاموں کے لیے دیتی ہے فائٹ کے لیے یا فلائٹ کے لیے کیونکہ آپ کے باقی سارے انرجی چینلز اور آپ کے باقی سارے جو تنکنگ کیپیسٹی اور انیلائز کرنے کی کیپیسٹی ہے وہ بلوک ہو جاتی ہے اس لیے غصے کی حالت میں جو بھی فیصلہ ہوگا وہ یا تو فائٹ کو یا فلائٹ کو ریفلیکٹ کر رہا ہوگا نہ کہ آپ کی تنکنگ کیپیسٹی کو اور یہی چیز اس جملے میں بتائی گئے کہ غصے کی حالت میں جو کم از کم کام آپ نے کرنا ہے وہ یہ کہ کوئی فیصلہ مت کریں تینکیو